اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں ویڈیو لے کر آئے ہوں ان لوگوں کے نیے جو لوگ اپنا آپ میں محسوس کرتے ہیں جسمانی کنزوری اور مردانی کنزوری یہ ان لوگوں کے نیے ہیں جو اپنا آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کھوکلہ پن جیسے جسم ان کا کھوکلہ ہو چکا ہے اور جسم کا اندر جان نہیں ہے اور مردانی دیکھی جائے تو ان کا اندر بے جان رہتے ہوں بلکل مردانی لحاظ سے بھی وہ بے جان رہتے ہو تو آپ میرے اشارے کو سمجھ سکتے ہیں تو مردانی طرف سے وہ بے جان رہتے ہیں تو اب ہم یہ فارمولا لے کر آئی فارمولا بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آخر یہ کن کن لوگوں میں کام کرے گا جسمانی کمزوری کے اندر پہلے نمبر بات یہ سمجھ دی یہ وہ لوگ جو زیادہ محنت نہیں کر سکتے زیادہ محنت کرتے ہیں تو ان کو چکر آنے لگتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنے لگتے ہیں اگر تھوڑی دیر اگر لیٹیں گے وہ تھوڑی دیر لیٹیں گے تو باس ان کا دل چاہتا ہے اب لیٹے ہیں کام کرنے کو ذرا سا دل نہیں چاہتا ہے ہر وقت آلس پن ان کے جسم میں رہتا ہے آلس رہتا ہے ان کے کچھ کام کرنے وہ دل نہیں چاہنا اچھا ان کا پھر کھانے کو بھی دین نہیں چاہتا کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے بلکل کیونکہ وہ اپنی ہی غلط کاریوں کی وجہ سے اور بد کاریوں کی وجہ سے ان کا دل بھی کمزور ہو جاتا کیونکہ ساری طاقت ان کی جسم کے نکل چکی ہوتی ہے اپنی ہر کتوں کی وجہ سے تو کل ملا کر یہ جو ماجون ہے جس کی تاثیر تھنڈی ہے تو یہ جو انہی لوگوں کو کام کرے گا جن کا اندر جسمانی کمزوری جو ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور انہوں نے ہر جگہ کے دوائی کھا لیے لیکن ان کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے اور جدہ سے بھی دوائی کوئی سکھاتے ہیں تو ان کو نائٹ فالیا ایتلام دھات زیویان اور ان چیزوں کا مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں جسم میں بھی جانوں ان کے نہیں آتی ہے اچھا دوسرے نمبر میں مردانی کمزوری دیکھی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہولڈنگ پاور ان کے بلکل نہیں ہوتی ہے اب وہ ان کو دھات بھی آتی ہے زریان بھی ہوتا ہے ان کو ایتلام بھی ہوتا ہے پریمیچرڈ ایجکلیشن یعنی جلدی منی نکلنے کا بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے نئے بھی ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے مسانے کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو مسانے کو یہ مضبوطی دیتا ہے طاقت دیتا ہے اور بہ اچھا کرتا ہے اس کو صحت بنا دیتا ہے دوبارہ سے تو یہ جو مادونہ خاص طور سے انہی لوگوں کے نئے جن لوگوں کا مجاز بہت زیادہ گرم ہے اگر کچھ بھی گرم کھا لیتے ہیں اور ان کی باڈی کے اندر ان کی پاور جو ہے ان کی طاقت جو ہے وہ اسٹور نہیں ہو پا رہی ہے وہ بلکل کھوکلے ہوتے جا رہے دن و دن تو یہ آپ کو اسٹور کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا بہت زبردست چیز ہے تو آپ نے اگر لگوا یہ تین مہینے لگ کر کھا لیا اور ساتھ میں ایکسرسائ اکرمانی طاقت اور مردانی طاقت بھی آپ کی بڑھتی جائے گی تو آئیے ہم چلتے ہیں فارمولے کی طرح تو فارمولا ہے جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجی اس کے اندر کیا کیا چیزیں دلیں گی میں نے سب لکھ رکھے میں اس کے طریقے سے آپ کو بتا دوں گا کیا کیا چیز بہت آسان فارمولا ہے اس کو میں آسانی کی طریقے سے آپ کو سمجھا ہوں آخر کیا کیا چیز پہلے یہ سمجھ لیجی اس کے اندر اور سارے چیزیں اچھی اور روڑنگا ہونے چاہیے تو س تالیچ شریف لے آتے ہیں اب آرمперانی 30 گرام اس کے چھیکل کے ساتھ نہیں چاہیے تو یہ 30 گرام آپ کے اس سے ہوگی اور گاجر بیٹ مواز پہلے کی احساس گیرام چاہیے آپو سانی سے لگ جائیں گا آپ کو گاجر کے بیز ہو Catholic ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو لینا ہے اسی گنام اچھا اب لینا آپ کو اٹنگان ہے اٹنگان بھی آپ دیکھ میں اس میں دکھا دیتا ہوں وہ آپ کو اٹنگان ہو گئی اٹنگان ہو گئی а PQ اٹھنگان اسی گرام لینا ہے اٹھنگان کا دھیان لکھنا اٹھنگان بلکس صاف ہونا چاہیے اس کا نا کودا کرکٹ بہت ہوتا ہے جو لبے لبے کارٹے ٹائپ کا ہوں گا اس کو نکال کے پھیک دینا کارٹے یا جیسے جھاڑوں کی سیکھے ہوتی ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ڈالیاں ہی تو اس کو نکال کے پھیک دیں ہے بلکس صاف صاف ہوتنگان چاہیے اس کو چھاننے کا طریقہ یہ ہے يہی ہے موٹی جالی تخم خورفہ چاہیئے ہمیں 240 گرام یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تخم خورفہ یہ بلکل تلسی کی ویڈیو کی طرح ہوتی ہے اس کو پہچاننا مشکل ہوگا اس میں یہ دکانوال آپ کو بتا دے گا یہ پنساری والے جس سے آپ کو لینا ہے یہ تخم خورفہ لینا آپ کو 240 گرام سب چیز آپ لکھتے رہیے اب لینا آپ کو ککڑی کی مینگیں ککڑی کی مینگیں دیکھ لیے یہ ککڑی کی مینگیں ہو گئی ہو گئی آپ کی 240 گرام اور اس کے بعد لینا آپ کو تربوز کی مینگیں تربوز کی مینگیں بھی دیکھ لیا آپ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ تربوز کی مینگیں آگئی یہ آپ کو لینا 240 گرام یہ تربوز کی مینگیں لے لیے اس کے بعد لیں گے آپ مینگیں تربوز کی مینگوں کے پاس آپ کے دلیں گے خربوزے کی مینگیں خربوزے کی مینگیں اور ککڑی کی مینگیں لگ بل ایک جیسی ہوتی ہے وہ آپ کو پنساری والا بتا دے گا یہ آپ کو لینا ہے خربوزے کی مینگے تو خربوزے کی مینگے جو لیں گے آپ وہ لیں گے آپ دو سو چالیس گرام اور اس کے بعد آپ کو پاس بچی قدو کی مینگے قدو کی مینگے لینا ہے آپ کو چار سو گرام چار سو گرام قدو کی مینگے یہ دیکھ لیا آپ آپ کو ایسے ہاتھ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہوتی ہے قدو کی مینگے یہ قدو کی مینگے ہو گئی یہ چار سو گرام لینا ہے سورمولے کے اندر جو ہے زیادہ تر مینگو کا کھیل ہے مینگو سے ہی یہ بنتا ہے اس کی تاثری جو ہوتی وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لیں گے آپ کے خشخش خشخش میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو کے اندر دکھا رکھا ہے خشخش جو لینا آپ کو اس کے اندر چار سو اسی گرام یہ خشخش لینا آپ کو چار سو اسی گرام دیکھ لیے پاپی سیٹس بھی اسے بولتے ہیں اچھا بادام کی مینگیں بادام کی مینگیں آپ دیکھ لیے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مل ملا کر میرے پاس پولیتھن پوری ہے تو آپ اس میں دیکھ لیے یہ آپ کو لینا ہے بادام کی مینگیں بادام کی مینگیں جو آپ لیں گے وہ لیں گے چار سو گرام اس کے بعد آپ لیں گے کولنجن کولنجن مولتا ہے پان کی جڑ کو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کولنجن کا پورٹ تھا یہ میرا پاس کولنجن کی جڑ جو سوک رہی تھا وہ میرا پاس آج چکی ہے یہ ہوتی ہے کولنجن کی جڑ پان کی جڑ جیسے بولتا ہے کولنجن تو یہ کولنجن آپ لیں گے یہ کولنجن لینا آپ کو چار سو گرام اس کے بعد لیں گے آپ سوڈ سوڈ بولتا ہوں سوک ہے درق کو یہ آپ کو آگئی سوڈ سوڈ بھی آپ دیکھ لیئے یہ چار سو گرام آپ کو سوڈ لینا سوڈ کے بعد آپ کو لینا ہے شکاکل مشری جو میں نے پہلے میں ماجون کے اندر بھی پڑھوائی شکاکل مشری وہی چیز یہ ہے اس کے اندر بھی پڑے گی یہ شکاکل مشری ہو گئی یہ لینا آپ کو چار سو گرام تو کول ملاکہ آپ کے بعد ساری چیزیں ہو گئیں گے یہ ہمارا فارمولا جو تھا یہ فارمولا کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑھنے والی وہ یہی ہیں کول ملاکہ تو اب ہم آتے ہیں ماجون بنانے کے طریقے اور آخر ہم اس کو بنائیں گے کیسے تو جتنی بھی سوکھی آئٹم ہے اس کے اندر سوکھی آئٹم الگ اور جتنی بھی مینگے ہیں وہ الگ سوکھی آئٹم جو پیسیں گے آپ اس کو بہت بارک کر کے اچھا سے آپ اس کو پیس کے اپنا پاس رکھ لیے الگ سب کو ملا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آگئی مینگوں کے بارے تو مینگوں کو جو آپ پیسیں گے تو مکسر کے اندر ایک ایک کر کے تیز تیز چلائیں گے تو وہ ہلکہ ہلکہ پستہ جائے گا اور چلائیں گے تو یہ تیل چھوڑ دے گا مکسر کے اندر چھپک جائے گا تو اس نہیں ہے اس کو بہت آرام آرام سے پیسنا اور جتنی بھی یہ گیلی آئٹم ہی یعنی جو تیل چھوڑتی ہیں مینگے ان کو آپ پیس کے اپنے پاس الگ رکھ لیے ساری مینگوں کو ایک طرف کر لیے اور سارے سوکھ آئٹم کو الگ کر لیے ہوگی آپ کا جتنی بھی پیسنے والی چیزیں تھی ہیں اب بات ہے ہم اس کو بنانے کے طریقہ پر تو اس کو کیسے بنانا آگے کی تیاری کیا کرنا ہے تو ہمیں اس کے اندر شرحات کو استعمال بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی تاثیر کو رکھنا ہے ٹھنڈا اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے شکر کا کیمام بنا کر ہمیں اس کی تیاری کرنا ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے تو شکر کی کمام کیسے بنے گا اس چیز کو سمجھ لیے بہت پوائنٹ کی بات ہے تین کلو شکر اس کے اندر دلیں بڑا بھغونہ لے لیا 10 کلو کا بھغونہ کیونکہ آپ پکائیں گے تو تھوڑا چمچ چلانے میں دکھا ہوں دس کلو کا بھغونہ لیا ہے اس کے اندر دیڑہ کلو پانی دال دے دیڑے کلو پانی دانے کے بعد وہ جب پانی ہلکے تک گرام ہو گیا تو اس کے اندر آپ نیم دیلدی چینی تو چینی کو آپ چلاتے رہے گے وہ ہی بنجا کا کمام جب وہ کمام بہت زیادہ پکنے لگے تو ہمیں کمام کے اندر دالنا ہے ونیگر تین چنچ یا پھر ہم دالیں گے ست نیمو ست نیمو سمجھے ٹائٹری جسے بولتے ہم یا ہم دالیں گے سکتاڑ ٹائٹری کتنی دالیں گے ہم ٹائٹری دالیں گے ہم اسکتاڑ نو گرام چلاتے چلاتے جب آپ دیکھیں گے پورا شکر جتنا بھی آپ کی کمام پک چکا ہے تو اس کو پر جتنی بھی گنگیوں میلی آ رہی ہو سب کو اتار کے الگ پھیک دیں گے اس کا کوئی ضرورت نہیں گے اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں یہ زیادہ نمبر چلانا ہے اس فورمولے کا مطلب کہ اس کا جو ہے کچھ عرصے تک یہ چل جائے اور خراب نہیں ہو اس کے عمر بڑھ جائے اس چیز کی جتنا بھی ہمارے یہ ماجون جو ہم بنا رہے ہیں اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ست لوبھان ست لوبھان کتنا ڈالیں گے یہ اگر سات کلو ہے تو سات گرام ست لوبھان ڈالے گا سات کی جگہ آپ نو گرام ڈال سکتے تھوڑا بڑھا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اب تار دیکھ لیے شکر کا تار کیسا ہو جگہ اب آپ تھوڑا اس کو دیکھیں گے باہر نکال کے چمچ کو باہر نکالیں گے چمچ سے تو اس کا ہلکا ہلکا بہت ہلکا سا تار آئے گا زیادہ گاڑا نہیں کرنا وہ ہلک ہلکا تار لینا اسے اب آپ کیا کریں گے جو آپ کے پاس سوکھا پارڈر جتنا ہے جو آپ کے سوکھی جڑی بوٹیاں کا اور ایک گھیلی جڑی بوٹیوں کا ہے سوکھی جڑی بوٹی میں سے بھی ایک چمچ اور گھیلی جڑی بوٹی کے اندر سے بھی ایک چمچ آپ اس کے اندر ڈالت رہیں گے چمچ ایک بندہ چلاتا رہے گا نہیں تو اس کے اندر بن جائے گی گھٹ ہے اب آپ اس کو ڈالتا رہے گی ہو چلاتا رہے گی ہو جب تک آپ کا سارا اس کے اندر ڈالنی جاؤ چمچ چلا چلا کے اب اس کو بلکل ایسا کر لیں گے وہ پورا اس کے اندر ایبزوب ہو جائے گا ٹھیک ہے جب اس کے اندر پورا ایبزوب ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیے آپ کا ماجون ہو گیا ہے تیار اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اس کو کھانے کا طریقہ سمجھ لیجئے پانچ گرام یعنی ٹی سپون جو ہوتا ہے آپ کو پانچ گرام وہ لینا ہے اور ساتھ میں ایک گولی کورس جوہر مورا کی یہ کورس جوہر مورا کی گولی کا کام یہ ہے یہ آپ کے دل کے اندر طاقت پیدا کرے گا جو دل مردہ ہو گیا مطلب کام کرنے وہ دل نہیں چاہتا دل کو خوش اپنے آپ کو خوشی سے محسوس نہیں ہوتی تو اس لیے گولی کام کرے گی اس کے ساتھ تو یہ گولی کو آپ نے دات سے توڑا توڑنے کے بعد ایک چمچ آپ نے ماجون پانچ گرام پانچ گرام ساتھ گرام بھی کھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ایک گلاس گنگونا دودھ ہونے چاہیے یعنی کن سے کم دیڑھ سو سے دو سو گرام دودھ آپ کا چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ماجون کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو لیں گے صبح کو خالی پیٹ بھی لے سکتے اور اس کو لے سکتا ہے ناشتے کے ایک سے دیڑھ گھنٹے کے بعد یہ آپ کو کب تک استعمال کرنا ہے یا تین مہینے تک لگتار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ریگولر بیسیز بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک طریقے سمجھ لیں چون پراش ہی ہے یہ سمجھ لیں آپ یہ ایک طریقے سے آپ کا جسم میں طاقت پہنچانے کی نہیں نیوٹریشن ہے پورا تو آپ اس کو استعمال کریں آپ پریش کن چیزوں کا ہے انڈا ماس مرگاں مچھی آلو ٹیمائٹر بیگن ان سب چیز کو تلا بھنا کھٹا اور باہر کے فاس فوڈ والے آئیٹم اور کولڈنگ وغیرہ سب بند کرنا پڑے گے تب جا کے یہ آپ کو فورمالہ سب سے زبردست چیزے دل دکھائے گا تو اس کو استعمال کرئے اور کتنا عرصہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت دیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا تو یہ آپ اس کو استعمال کرئے اور یہ کتنی عمر کے بچوں تک دے سکتے ہیں تو یہ پندہ سال کے عمر سے کتنے بھی بڑے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ کو کوئی بھی جڑی بوٹے نہیں ملے گی تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے آپ کو پروائیٹ کرا دی جائے گی باقی ساری چیزیں خالص پڑیں گے کوئی بھی چیز اس کے اندر لوکل نہیں پڑے گی یا پرانی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ حافظ